مسجد و ممبر و محراب سے جانے والے مذہب کے ٹھیکے داروں سے لے کر جالی آمینوں تک سب کے سب کرپشن کے جال کو گننے میں حصہ دار ہے کہ رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں ہر مسافر یہاں لٹے رہا ہے معاودوں کے چراغ گل کر دو قلب انسان میں بہت اندھیرہ ہے قلب انسان میں بہت اندھیرہ ہے خیالی وقار کرپشن نام ہے نفس کی غلامی کا ذہنی پراغندگی کا اور سانس کے انتشار کا اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں جہاں عدل و انصاف کا قیام ہونا تھا جہاں محمود و عیاض کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونا تھا جہاں رنگ و نسل اور ذات پات کی تقسیم کے بغیر نظام تعلیم و تدریس اور نظام حکومت و اقتدار کا قیام ہونا تھا وہاں کرپشن کا راج ہے وہ رشوت ستانی ہو یا سفارش حوص پرستی ہو یا ذر پرستی کسی کا مار ضبط کرنے کی چاہت ہو یا بلیک میلنگ کی روش اشیاء خرد و نوش میں ملاوٹ ہو یا بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کا ظلم فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر افراد کی استعمائی زندگی تک سب کے سب کرپشن کے جان میں پسے ہوئے ہیں کہ مدارت کے بھوکے امارت کے بھوکے نظامت کے بھوکے صدارت کے بھوکے یہ گدی نشی اور مخدوم بھوکے کنات کی دولت سے محروم بھوکے زمینہ پہ کابیجے بھوکے وڈیرے مکینہ پہ کابیجے ڈاکو لٹیرے حوص پھر بھی جن کی اترتی نہیں ہے کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے صدریالی وقار دفتر کے معمولی چپڑاسی سے لے کر ایوان اقتدار کے مسند نشی سیاستدانوں کی بھاری اکثریت محکمہ پولیس کے اکثر ملازمین اور عدالتی نظام کی کچھ کالی بھیڑے کرپشن کی ذمہ دار ہیں اساتذہ سے لے کر ڈاکٹروں تک وقالہ سے لے کر انجینئروں تک مسجدوں ممبروں محراب سے جانے والے مذہب کے ٹھیکے داروں سے لے کر جالی آمیلوں تک سب کے سب کرپشن کے جال کو گننے میں حصہ دار ہیں کہ رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں ہر مسافر یہاں لٹے رہا ہے معبدوں کے چراغ گل کر دو قلب انسان میں بہت اندھیرہ ہے صدریالی وقار کرپشن کا صدیباب تب ہی ہوگا جب دور خلافت جیسا نظام عدل قائم ہوگا جب انسان تو انسان دریا پر کسی گتے کی موت پر بھی حکمرانوں کے دل خوف خدا سے لرس جائے جب عوام بدنوانی کے خاتمے کے لیے قائم کردہ ایداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آوازیں اتصاب بلند کریں کہ سر اٹھیں تو صحیح زنگ کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے اور نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا موسیقی